اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اگر آپ اپنے ہاتھوں کی بلیک اینڈ ڈل سکن سے بہت زیادہ پریشان ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاؤں کی سکن بھی ایسی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس ریمیڈی کا آپ نے استعمال کرنا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آپ کو انسٹینٹلی امیزنگ ریزلٹ ملیں گے ایک زبردہ سی ہاتھ پاؤں کو صاف کرنے کی ہاتھ پاؤں کو انسٹینٹلی وائٹ اینڈ فیئر کرنے کی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ آپ کی سکن کو منٹوں کے اندر فیئر کرے گی برائٹ کرے گی اور سپیشل آپ کو کہیں ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے سیلون میں جانے کا ہے مینی پیڈی کروانے کا تو آپ نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی آپ نے یہ والی ریمیڈی استعمال کرنی ہے اور جی آپ نے حیران رہ جانا ہے اس کے ریزلٹ دے کر سب سے پہلے جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے جی ٹوٹ پیس جیسے یہ آپ کے دانتوں کو موتیوں کی طرح چمکات ہے ویسے ہی یہ آپ کی سکن کو صاف کرنے میں اپنی مثال آپ ہے تو آپ نے یہاں پر لے لینی ہے ٹوٹ پیس کسی بھی برینڈ کی آپ ٹوٹ پیس لے سکتے ہیں جو بھی آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں ایک چمچ کے قریب آپ کو یہ والا میٹریل چاہیے اپنے ہاتھوں پاؤں کو صاف کرنے کے لیے نیکس جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے ٹاماتر کا رس آپ نے ٹاماتر کے سیڈ نہیں لینے اگر آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی سکن کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائیں گ آپ پر ایک بڑا ٹیبل سپون بھر کر ٹاماتر کا جوس لے لینا ہے یہ آپ کی سکن کو لائٹ کرتا ہے سکن کو فیر کرتا ہے اور اس ریمیڈی کو چار چاند لگا دے گا آپ کے ہاتھوں پاؤں کو اتنا زبردست طریقے سے وائٹ کلین کرے گا اور ساتھ میں آپ نے جو چیز لینی ہے وائٹیمن سی سے بھرپور لیمن جوس آپ نے لینا ہے ایک ٹی سپون کے گریب یہ آپ کی سکن کے اوپر جمی سے جمی میل کچیل کو صاف کر کر کے سکن کو وائٹ اور فیر کرنے میں بہت ہی زبردست ان گریڈنٹ ہے اس میں نیچرل بلیچنگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کی سکن کو لائٹ کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی سکن کے اوپر ایک گلو لے کے آتی ہیں جو چیز آپ نے نیکس استعمال کرنی ہے وہ ہے جی بیکنگ سوڈا آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ آپ کی سکن کو بلکل بھی ڈیمیج نہیں کرے گا ہاتھوں پاؤں کی سکن کو تو بلکل بھی نہیں کرے گا اس ریمیڈی کا استعمال آپ نے صرف اور صرف اپنے ہاتھوں پاؤں پہ کرنا ہے آپ نے فیس کے اوپر بلکل بھی اس سوڈا لے لینا ہے اور جیسے ہی آپ بیکنگ سوڈا اس میں مکس کریں گے دین آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا میٹیریل جو ہے وہ اس طرح کا فارمنگ فارم میں آ جائے گا جیسے کہ بلکل جھاگ سی بن جائے گی اور ایک طرح کی یہ بلیچ بن کر ریڈی ہو جائے گی انسٹنٹلی آپ کی سکن کو فیر برائٹ کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جتنی بھی ڈرٹ اور میل کچیل ہوگی ہاتھوں پاؤں کے اوپر ان کو ختم کرے گی آپ کے ہاتھوں پاؤں کی ڈرٹ سکن کو ریموف کر کے آپ کی سکن کو ایک بہت ہی زبردست اور نیچرل گلو پروائٹ کرے گی اس میں جی نیکسٹ آپ نے جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے نوٹ کر لینی ہے اور اس کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اس ریمیڈی میں یہ والی چیز خاص حیثیت رکھتی ہے آپ کے ہاتھوں پاؤں کو کلین کرنے کے لیے تو جی یہاں پر آپ نے لے لینا ہے ایک چھٹکی کے برابر صرف اور صرف ایک چھٹکی کے برابر آپ نے اس میں یہ والی چیز ایڈ کرنی ہے اور یہ ہے کیچن میں استعمال ہونے والی بہت ہی عام سی چیز وہ ہے نمک آپ نے صرف اور صرف ایک چھٹکی نمک کی یہاں پر استعمال کرنی ہے یہ آپ کے سکن کے اوپر جتنی بھی گندگی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست ریمیڈی بن کر تیار ہو جائے گی آپ کے ہاتھوں پاؤں کی وجہ سے جو بھی آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اکثر کیونکہ ہم اپنی سکن کو تو صاف کر لیتے ہیں فیس کی کو چمکا لیتے ہیں میک اپ سے کور کر لیتے ہیں بٹ سب سے پہلے جو نظر ہمارے ہاتھوں پاؤں کے اوپر جاتی ہے وہ ہماری سکن کا پول کھول دیتی ہے تو آپ نے جو بھی چیز اپنے فیس پر اپلائے کرنی ہے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں پاؤں کے اوپر بھی اپلائے کیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی ریمیڈیز کا استعمال کر کے کہیں بھی جانے سے پہلے اپنے آپ کو شرمندگی سے بچائیں اور ہاتھوں پاؤں کو صاف سترا کر لیں آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پاؤں کو گرم پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ والی ریمیڈی اپلائے کرنی ہے صرف اور صرف آپ نے دس منٹ کے لیے اس ریمیڈی کو اپنے ہاتھوں پاؤں کے اوپر استعمال کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے مساج کرنی ہے اپنے جو ڈاک نکلز ہوتے ہیں ان کی آپ نے اچھی طرح سے مساج کرنی ہے اور جو بھی آپ کے بلیک نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو باڈی کے کسی بھی ڈاک پارٹ پر استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے صرف اور صرف آپ نے اس کو اپنے فیس کے اوپر استعمال نہیں کرنا ہاتھوں پاؤں کے ساتھ اپنے کسی بھی باڈی پارٹ پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کا استعمال ہر ایج کے لوگ کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ہفتے میں ایک سے دو بار آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور جی آپ نے اچھی طرح سے پانچ منٹ کے لیے اس کی مساج کرنی ہے مساج آپ نے لازمی کرنی ہے اس کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اسی سے آپ کے ہاتھ پاؤں ساف سترے اور برائٹ ہو جائیں گے اس کے بعد سمپل پانی سے اپنے ہاتھوں پاؤں کو واش کر لینا ہے پہلی ہی بار کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو حیران کر دے گا کہ آپ نے کتنی زبردست چیز اپلائے کی ہے اس طرح کا شاندار سا ریزلٹ آپ کو ملے گا اگر یہاں تک آ چکے ہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا بلکل مت بھولا کریں تو جی آپ نے اپنا فیڈبیک میرے ساتھ اپنے پیارے پیارے کومنٹس کے دروں لازمی شیئر کرنا ہے کہ اس ریمیڈی نے آپ کو کتنا فائدہ دیا ہے اللہ حافظ